ایک خبر بھوپال سے ہے جہاں پر امل بی کالج کی اِقاء پر llamado کی ہوئی شاترہ کے معاملے میں ایک پولیس کرا فلاسہ کیا ہے امل بی کالج کی شاترہ کے اپا حنگ کو علیکر پولیس نے خلافہ کیا ہے کہ اپا حنگ کے بعد شاترہ نے ایک نمبر پر اسمس کیا ہے منگل بار کو کالج کے امپت سے اس خلالی شتی کا پرہن ہوا تھا امل بی کالج کی شاترہ کے اپا حنگ علیکر پولیس دورے معاملے کے سwości پواہی ت生活 TES اور اب اس بات کا خلافہ کیا ہے پولیس نے کہ ایک نمبر پر ایس ایم ایس کیا گیا ہے چھاترہ نے ایک نمبر پر ایس ایم ایس کیا ہے اپرہنگ کرنے کے دوران یعنی جو وقت اپرہنگ کا بتایا جا رہا ہے اس کے بعد ایک ایس ایم ایس کی نمبر پر چھاترہ کے دوران کیا گیا ہے رملی کالیج کی چھاترہ کا اپرہنگ کر لیا گیا ہے پریجنوں کا یہ آروب ہے کہ وہاں پر لگاتار انہیں دھنکی دی جا رہی تھی اور اس کے بعد یہ چھاترہ افریت ہو گئی ہے حالانکہ جو بتایا جا رہا ہے کہ حمل بھی کولیج کیمپس سے اس کا پرنگ کیا گیا ہے لیکن پولیس نے یہ دعویٰ کیا ہے خلاصہ کیا ہے پرنگ کرنے کے بعد بھی ایک نمبر پر ایس ایم ایس چھاترہ کے دوارہ کیا گیا ہے لگتا پولیس تفتیش کر رہی ہے تمام پہلووں پر جانٹ کی جا رہی ہے زیادہ جانکاری کے بات کرتے ہیں ہم پر سوہ آتا جگل کی سوچ کرنا سے جگل کیا کچھ خلاصہ کیا ہے پولیس نے کہ چھاترہ کا اپرہن ہونا بتایا جا رہا ہے اس کے بعد ایک نمبر پر ایس ایم ایس بھی کیا ہے چھاترہ نے یہاں دیکھیں اس معاملے میں کئی بڑے خلاصے ہوئے ہیں سب سے پہلا بڑا خلاصہ یہ ہوا ہے کہ لڑکی رشنہ پرمار کا جو اپرہن ہوا ہے اپرہن کے بعد اس کے نمبر سے ایک انہے نمبر کو ایس ایم ایس کیا گیا ہے پولیس کے پاس وہ نمبر آ چکا ہے کہ کس نمبر کو ایس ایم ایس کیا ہے حالانکہ وہ ایس ایم ایس کیا کیا ہے اس سے ٹیکس میسج کیا ہے یہ ابھی انصاف نہیں پایا ہے کیونکہ جس نمبر پر ایس ایم ایس کیا گیا ہے وہ نمبر ابھی پولیس کے پاس نہیں ہے لیکن وہ پولیس اس نمبر کو پیس کرنے کی کوشش کر رہی ہے دوسری سب سے بڑی بات اس میں یہ ہے کہ سالے تین بجے تک رہتنا پرمار کو کالیج کے آس پاس ہی دیکھا گیا تھا اس کے علاوہ پولیس کے پاس یہ جانکاری بھی ملی ہے کہ آخری لوکیشن جو تھی وہ کالالپنات رہے کے پاس ملی تھی اور جس نمبر کو ایس ایم ایس کیا گیا ہے اپران بھونے کے بعد اس نمبر کی لوکیشن بھی لیٹ آوکیشن ملی تھی تو اپرانا ٹاکیشن لیٹ آوکیشن بھی تک ہو جا ہے آنتر نہیں ہے اس لئے پولیس کو اس بات کرنے شاہے کہ کسی پرچت کے ساتھ ہی گئی ہوگی یا کوئی اپران کرنے والا کوئی پرچت ہی ہوگا تو اس سب بھی پورے معاملے میں یہ خلافہ ہوا ہے اور پولیس کا دعویٰ ہے کہ بہت جلد ہی آرک بھی تک پولیس پہنچ جائے گی کیونکہ نمبر ٹریس ہو چکا ہے لوکیشن مل چکی ہے آخری بار کہانے سے آئے تھا یہ جانکاری مل چکی ہے تو تمام پہلو پولیس کام کر رہی ہو جلد ہی سفلتا ملنے کی امید ہے جگل آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں اپنے درشو بتا دیں ہمارے سوہ اتا جگل کشور شرمہ تازہ اپ ڈیٹ آپ تک پہنچا رہے ہیں کیونکہ اس طریقے سے پولیس نے اس بات کا خلاصہ کیا ہے اور لگاتار تازہ اپ ڈیٹ اس پر مل رہے ہیں ہمارے سوہ اتا جگل کشور شرمہ نے پورے معاقے کا جان اپنے ہونے کے بعد بھی رچنا کہ ایک موبائل سے ایس ایم ایس کیے گئے ہیں ایس ایم ایس ایک انجان نمبر پہ کیے گئے ہیں پولیس کے پاس وہ نمبر بھی آ چکا ہے وہ جانکاری بھی آ چکی تھی یا کس نمبر پر یہ ایس ایم ایس کیا گیا ہے ایک مہتپول سوڑا یہ بھی ملا ہے کہ جو آخری لوکیشن تھی رچنا کی وہ الپنا ترہائے پہ ملی تھی اور جس نمبر پہ ایس ایم ایس کیے گئے تھے وہ لینی ٹاکیس کی لوکیشن پہ آیا ہے یعنی کہ کہیں نہ کہیں یہ ماملہ ہو سکتا ہے کہ کوئی پریچی تھی رچنا کو لے کر گیا ہوگا اس کے علاوہ ایک اور مہتپول بات یہ ہے کہ سالے تین بجے تک رچنا یہاں تھی لیکن اس نے کوئی کلاس اٹینڈ نہیں کی ہے اس لئے پولیس کو شک ہے کہ کوئی نہ کوئی پریچی تھی اس پورے ماملے میں سوٹوزار ہو سکتا ہے کہ میں انہوں نے آچیش کھرے کے ساتھ جوگل کی شوش شربہ بن سلیل بھوپال تو آپ نے سننا وہاں پر کس طریقے سے ہمارے سوڑا جو نمبر ہے اس کو ٹویس کیا جا چکا ہے آخری لوکیشن بھی پولیس کے پاس موجود ہے لگاتاں تفریش پولیس کر رہے ہیں لیکن پولیس نے خلافہ کیا ہے اور یہ مان رہی ہے پولیس کہ پتم جو اس کے لئے لگ رہا ہے کہ جو یوکتی ہے جو شاترہ ہے وہ کسی پریچیت کے ساتھ ہی وہ گئی ہے اور اس ماملے میں کیا کچھ کہنا تھی شاملہ ہے اس کے پولیس والے بھی تھے اور یہ اپلپد ریکارڈ کے حساب سے وہ کالیج میں اندر نہیں آئی ان کے ماما جی نے بتایا کہ کالیج آئی ہے اور کچھ ایک آت اس کی سہیلی نے بتایا کہ وہ بس سٹینڈ پر کھڑی تھی اور پھر وہ پھر نہیں پتا یہ بتا ہے سادھے تیر مہنے یہاں دیکھا ہے کہ اندر کھڑی وہ ان کا کہنا ہے سادھے تیر مہنے ساترہ باتارے ہیں پھر وہ اندر نہیں آئی کپچھا نہیں آئی کپچھا آئی اگر آپ نے سنا یہاں پر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے پرابندن کے دوارہ کہ وہ کاللج میں موجود نہیں کی اور چھاتراؤں نے بھی اس بات کی پشتی کی ہے کہ وہ کاللج میں بیتر نہیں پہنچی ہے اس نے شاہر بھی اٹینڈ نہیں کی ہے جگر لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے جگر لہا کیا بتایا جا رہا ہے پولس کیا یہ مان کر چل رہی ہے پریچت کے ساتھ ہی گئی ہے کیونکہ اب یہ کالیج پر بندن بھی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ اس نے کلاسز اٹینڈ نہیں کی ہیں کالیج وہ نہیں پہنچی ہے اور جو ایس ایم ایس کیا گیا ہے وہ بھی اپنے آپ میں یہ ثبوت ہے کہ گھر پہ بھی ایس ایم ایس کیایا سکتا تھا اور اگر پریشانی میں تھی تو ڈائل ہنڈرڈ کو بھی اگر پریشانی میں تھی تو ڈائل ہنڈرڈ کو بھی ایس ایم ایس کیا گیا ہے دونوں سنگ سے زندرڈ سے بھی ایک ہے جو ہنڈرڈ سے وسب یادی ہو غیاری ہے یہ بھی دونوں سنگ سے زندرڈ سے زندر جانے اس مسرکتا ہے اس کے پتاک جو ہے رچنہ اس نے بھی آنڈرڈک میں کام کرتا ہے تیک تیاری کہانی investیc ہنڈرڈ د ہی اور رچنا بھی منڈی دیپ میں رہتی ہے تو تینوں چیز تینوں چاروں کی جو منڈی دیپ سے جڑتی ہیں اس لئے کہیں نہ کہیں پولیس کو شاہدی کی پوری کہانی جو ہے کسی پرچیت دورہ رچی گئی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے ایس ایم ایس کر کے اپرنٹ کی دھمتی بھی گئی ہے اور اس کے بعد رچنا کو لے جائے گیا ہوتا کہ کہانی اپرنٹ پر جاج کے اندیس ہو جائے اس لئے تمام پہلوز پولیس جاج کر رہی ہے اس طریقے سے منڈی دیپ کا کنیکشن سامنے نکل کر رہا ہے دوسرے میں خریدی گئیں منڈی دیپ سے خریدی گئیں اور اسی کو لے کر اب کنیکشن نظر آ رہا ہے پولیس اس ماملے پر بھی جاج کر رہی ہے کہ کیا پہلے سے پرہنٹ کی ایک فلوک تیار کیا گیا اور اس کے بعد رچی پریشت کے ساتھ رہی ہے اس تیوری پر بھی کام کیا جا رہا ہے اس ماملے میں پولیس ادھکاری ارلن سکتے نگا کہنا ہے دیکھئے ایک والکہ ہے بیسی سکینڈیر کی چھاترہ ہے اور وہ امیلی کالیگ میں آردھی انڈی دہت ہیں چیز تھانہ شاملہ ہی اس کے انتر کے تھے بیسکلی وہ مانڈی جیس کی رہنے والی ہیں اور ان کے جو ماما جی ہیں وہ ان کو مانڈی جیس سے ڈیلی کالیگ چھوڑتے ہیں پھر کالیگ چھوٹے گاڈ ان کو پکک کرتے ہیں تو یہ کل کی خطنہ باتا ہی جارہی ہے پھر کالیگ ماما جی نے ان کو چھوڑا تھا شام کو جب وہ پہنچے یعنی سائڈے کی مجھے کے آس پاس تو وہ بالکہ وہاں پہ ان کو نہیں ملی نیچرلی مطلب جہاں انہوں نے کالیگ کے اندر اور بھار سبیجے کے تلاشا بعد در تھانہ شاہ اللہ انہوں نے جب اس کی ریپورٹ کی تو اس کے ادھار تو جو بالکہ ہے ان کے سندر میں بھنچوٹ کی بز کر دی رہی ہے یہ اکیس ورش کی ہیں جب اس نے پوری ڈیٹریٹس میں پتہ کیا تو ڈھٹنا کرن سامنے آیا کہ سات آزائشت دوہزار سولہ کو ہی جو ان کے فاظر ہیں جو بیشکلی ممڈی دیت میں کام کرتے ہیں اور ان کے اپنے ایک پیادیٹ اجنسی جس کے مارفت سے وہ لیورس وغیرہ جو وہاں کی فارٹیز ان کو بلد کر آتے ہیں تو ان کو ایک دکان پر لیٹر بھی ملا تھا اس کے اپنے پر ان کو ایک ایس ایم ایسی ملا تھا جس میں یہ تچھے آئیت ہے کہ جو تمہارے ٹیم بچے ان میں چند کچھے خیدنے پر سکتے ہیں جب وہاں پر وہاں پر یہ جانچ کی تو اس دوران ان کا کہنا یہ ہے کہ کوئی بھی ایسے تچھے سامنے نہیں کہ کوئی رینجان یا خیراتی کی نا ہوئی ہو یا کسی پر کہایا کہ کوئی مدھے یا ڈیفرینج جبالکہ کے پیتا جلی کسی سے رہے ہو کہ انہوں نے کیجمیپنگ کر لی ہو برحال جو ہے کہ جب یہ گھتنا کرم کل ہمیوں کے سامنے لڑکی کے ماما نے پکاش میں لایا تو مومنٹ کے بارے پتہ لگا تو یہ کلیر ہوا کہ کل اللی پاکچ کے پاس ایک کوچنگ ہے جس میں وہ پرابیٹ 10 بجے گئی تھی اور وہاں سے ان کے ماما ہی نے پکپ کیا تھا اور ایک سہیلی جو ہے جو بیسیکلی کولار کی رہنے والی وہ بھی ساتھ میں تھیں تو ان کو پکپ کر کے روشنپورہ چورہے پر جو ہے جو کولار والی سہیلی کی اس کو چھوڑ دیا گیا تھا اور اس کے بعد ماما جی نے ان کو یہاں پر دراغ کر دیا تھا جو کولیج ہے امر بھی میں تو ہم نے جو کولار دی تک انالیسس کیا ہے جو بھتنا کرم 7 اگسٹ 2014 سے شروع ہوا ہے جو اور کل جو گمچھدھی تھانہ شاملہ ہیت میں برج ہوئے انڈ ہوا ہے ان کے بعد جو اس سے بھی تک اس پاسٹ ہوئے تو یہ ساتھ سامنے آئے کہ اس بالکہ میں جو صدیرے کے سامنے اور اس کے بعد جو گمچھدھی ریپورٹ کے برج ہونے کے بعد کچھ ایس 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 وغیرہ کیے ہیں اور وہ کچھ پرٹیکلر نمبر پہ بھی ہیں تو اس انگل کو دیکھ کر ہم پورا اپنا جو ہے انالیسس کر رہے ہیں اس کے طریقے کچھ ساتھ ہمیں جو ہے ملڈی دیت ایریے سے بھی ملے ہیں اس پر بھی کام ہو رہا ہے بیسکلی ابھی تک جو پورا مومنٹ بالکہ کا سامنے آیا تو یہ سکتی کلیر ہے کہ کل وہ بالکہ جو ہے کالے جائیں تھی کلاسے جیٹر نہیں کیے لیکن ان کا مومنٹ جو ہے اس سہیلیوں کے دوارہ وہاں کیمپس ہے اس کے آقا چلی راب نے سنا یہاں پر کس طریقے سے پولیس کس دشا نکاب کر رہی ہے اور کیسے کریکشن نکالے جا رہے ہیں ایس 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 کیا گیا تھا جس نمبر پر اس کی تردیش کی جاری ہم شکریہ آدھا کرنا چاہیں گے جب آپ کا تمام جانکاری کے آپ سے تازہ بیٹھم لے کرائیں